السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ کیا کے ساتھ یعنی سوال آپ لوگوں سے یہ پوچھنا کہ کیا آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید اگر ہم اپنی لائف میں نہ سیکھیں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہ آئے وہ اللہ کا کلام جو اللہ نے ہمارے لئے نازل کیا تھا ہم اس کو ہی پڑھنا نہیں جانتے اس کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو قرآن مجید ہر مسلمان کو سیکھنا ضرور چاہیے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہاں ہے تو بلکل آپ گھر بیٹھے بھی قرآن مجید میری ویڈیو کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں آج کل ہم لوگوں کی ٹائم کی بہت پرابلم ہے ٹائم نکال بھی لیں تو کیسے سیکھیں؟ کہاں سیکھیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے صبح سے شام تک ہم لوگوں کی زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے کہ دین کیلئے وقت ہی نہیں نکل پاتا ہے اسی لئے لوگوں کی مشغولیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تقریباً چار سال پہلے قرآن مجید کو سکھانا شروع کیا تھا اور الحمدللہ اب تک ہزاروں لوگوں نے بلکہ میں یوں کہوں لاکھوں لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا ہے تو غلط نہیں ہوگا ایک مرتبہ تو ایک بار میرے پاس کال آیا سعودی سے کال آیا اور وہ انڈیا کے ڈاکٹر صاحب تھے بولے مفتی صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر میں نے پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا اور الحمدللہ میرا نیوز پیپر میں فوٹو بھی چھپا کہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن مجید پڑھنا سیکھا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اگر آپ واقعی میں قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ سے زیادہ نہیں صرف آپ کے چوبیس گھنٹے میں سے دس منٹ آپ سے چاہتا ہوں صرف دس منٹ اور میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اگر آپ پاوندی کے ساتھ دس منٹ مجھے دو گے تو آپ قرآن مجید بہت اچھا جیسے حافظ لوگ پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤ گے اگر آپ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہو یہ نہیں کہ تین چار دن پڑھنے کے بعد آپ نے سوچوں کہہ رہے یہ تو بہت مشکل ہو رہا ہے میں نے اتنا آسان طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہے کہ شاید یوٹیوب پر اتنے آسان طریقے میں کسی نے نہیں سکھایا اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے ویسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی آپ کسی استاذ سے پڑھو کسی حافظ صاحب سے کسی مولانا صاحب سے پڑھو لیکن ہم لوگ بیزی اتنے رہتے ہیں کاموں میں مشغول ہیں یا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ٹائم تو ہے لیکن اس ٹائم میں حافظ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مس میچنگ ہو جاتی ہے ٹائم کی یا شرم آتی ہے بڑے ہو گئے پچاس سال کی عمر ہو گئی بوڑے ہو گئے شرم آتی ہے تو گھر بیٹھے آپ اگر دس منٹ میری ویڈیو روزانہ دیکھو گے تو قرآن مجید آپ پڑھنا سیکھ جاؤ گے چار سال پہلے میں نے قرآن مجید کو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا چار سال میں تھوڑا 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 پکا یاد کرو لیکن چاہیں چاہیں تھوڑا یاد کرو لیکن پکا یاد کرو روزانہ یاد کرو چار سال میں علف سے میں نے شروع کیا تھا چار سال پہلے اور پھر علف باتہ سے لے کے ون ناس پورا میں نے قرآن مجید چار سال میں کمپلیٹ کیا اور جن لوگوں نے میرے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا شروع کیا تھا الحمدللہ وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ چکے ہیں کیسے سیکھنا ہے آپ کو دیکھیں میرا جو چینل ہے قرآن مجید کو سکھانے کا جب آپ یوٹیوب پر جاؤ گے تو آپ کو دیکھیں آپ سرچ کیجئے اے ایم قاسمی آفیشل اس چینل پر آپ کو قرآن مجید سکھانے کی پوری پلی لسٹ ملے گی دیکھیں اے ایم قاسمی آفیشل یہاں پہ ہم گئے اور پھر آپ پلی لسٹ میں جائیے جب آپ پلی لسٹ میں پہنچو گے تو سب سے نیچے جائیے آپ دیکھیں آپ کو پورا ملے گا دیکھیں یہ دیکھیں قرآن کلاس و نورانی قائدہ قرآن کلاس بیسک نورانی قائدہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے علیف سے تو یہ آپ کو پہلی کلاس ملے گی یہاں آپ کلک کرو گے دیکھیں قرآن کلاس ون تین سال پہلے چار سال ہو گئے چار سال پہلے یہ میں نے قرآن سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا آپ اس پوری پلی لسٹ کو ایک ایک کر کے اور یہ کلاس صرف دس منٹ کی ہوگی پانچ منٹ کی ہوگی دس منٹ سے اوپر کی نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے تو دیکھیں پورا سلسلہ ہے پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہے نا اس طرح سے آپ روزانہ ایک کلاس اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک ڈیڑ سال کے اندر سوری ڈیڑ دو یعنی جیسے آپ دیکھو ٹائم نکال کر دو تین سال کے اندر آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤ گے جب نورانی قائدہ کمپلیٹ ہو گیا اب پہلے پارے پہ آپ آ جائیے دیکھیں پارہ نمبر ایک دیکھیں پورا پارہ نمبر ایک میں نے جب نورانی قائدہ کمپلیٹ ہو گیا تو قواعد کے ساتھ میں نے پارہ نمبر ایک پڑھنا سکھایا ہے اور بہت تھوڑا تھوڑا چار لائنے پانچ لائنے اس طرح سے پھر دیرے دیرے ہمارا ایک رکو ہو گیا تھا اور ایک رکو کے بعد دو رکو دو رکو سے زیادہ میں نے کبھی نہیں پڑھایا اور پھر اس طرح سے آپ دوسرا پارہ کمپلیٹ کریں گے پھر تیسرا پارہ کمپلیٹ کریں گے پھر چوتھا کریں گے پھر پانچ لائنے اس طرح سے تیس پارے اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو روزانہ دس منٹ نکال کر انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں مرنے سے پہلے قرآن مجید پڑھنا ضرور سیکھ لو قرآن مجید یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا ہمارے حق میں تب دے گا جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا ہوگا یا سیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ہمارے خلاف گواہی تب دے گا جب ہم نے قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہوگی ہم اور آپ غور کریں کیا ہم قرآن مجید کو دس منٹ بھی روزانہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سیکھئے اور آپ میری ویڈیو کو ایک ویڈیو کو روزانہ دس منٹ نکال کر دیکھئے میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ قرآن مجید پڑھنا ضرور سیکھ ہوگے اور کوشش کروگے نا تو نہ بھی سیکھے کوشش کر رہے ہو آپ روزانہ کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کو قرآن مجید سیکھنے والوں میں شمار فرما کے اس دنیا سے اٹھائے گا اسی لئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ جو قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا لیکن ان کے پاس کوئی وے نہیں ہے یہ آسان وے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ گھر بیٹھے آسانی سے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں ان تک ہی ویڈیو پہنچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ